آپ کے ہاں سے کوئی ایمیلے صاحب تھے پہلے میری پارٹی میں تھے ہو بچارے ہسی آ رہی مجھے حاصن بھائی مجھے منتری بننے دو اب کی بار حاصن بھائی مجھے منتری بننے دو اب کی بار مولا کون سا منتری پر لے گا بھائی کہا ہاؤسنگ دلا دو میں نے نیتا جیسے کیا شرط پواز جیسے بات کرو اس کو ہاؤسنگ دلا دو اس کا ہاؤسنگ منسٹری بل گئی اس کو خدا کی قسم اگر جھوٹ بولے تو اللہ معاف نہ کرے منتری بن گیا بھولا حاصن بھائی پیسہ ہی نہیں مٹھائی مانٹنے کے لیے بچارے کے بھائی ایک ہی گاڑی تھی جیپ ٹوٹی اوٹی میں کوئی وادمہ سچائی بول رہا ہوں تو میں نے پچاس ہزار روپیہ دے لے مٹھائی مانٹ لے اور اس کے بعد ابھی تو سپریہ دائی چلی گئی نا پھر ہم نے بولتا توڑ لیا لوگوں نے ان کیاں چلے گئے وہ اب بچارے ڈر گئے اب سریعت آئے بول لے تھی کہ دیکھو سنجے راؤت بھی پکڑے گئے جیل گئے ہنلیل دیشمہ بھی جیل گئے لیکن انہوں نے پاٹی چھوڑا جیل گئے لڑے لیکن پاٹی نہیں چھوڑا انہوں نے پاٹی چھوڑ دیا کتنے کم ضرف ہیں یہ غبارے چند ساسوں میں پھول جاتے ہیں کتنے کم ضرف ہیں یہ غبارے چند ساسوں میں پھول جاتے ہیں جب کمینے عروض پاتے ہیں میں ہمیں اپنی عوقات بھول جاتے ہیں من تیس سالوں سے کام کر رہا ہوں من چاپ نائنٹین میں جیل میں بند تھا نا جس دن جیل سے چھوٹا اس دن میں نے سوچا خدا کی قسم کی کتہ اور بلی بھی اپنے بچوں کو پال لیتی ابو عاصم اگر تم اس دنیا میں اپنے بچوں کو لیت جیا تو تو انسان نہیں جانور ہے اس دن میں نے قسم کھایا وہ دن آج کا دن ہے آج کا دن ہے آج تک محنت کر رہا ہوں میں کسی پاڈی میں گیا آج تک میں نے کوئی منتری پتلے کوئی پاڈی چھوڑا نہیں لڑوں گا کسی کا کسی کے سامنے گھوٹنے ٹیکنے کا نام ابو عاصم آزمی نہیں ہے اب ان کو لڑنا ہے میرے علاقے سے ابو عاصم کو ہرا نہ آؤ ہرا دو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ پاک جس کو جزت دے ہرا دو یہ کوئی جندت جانے کا راستہ نہیں ہے کوئی جندت جانے کا راستہ نہیں ہے ہار جاؤں گو ہار جاؤں گو کوئی بات نہیں لیکن MLA لیڈر نہیں ہوتا MP لیڈر نہیں ہوتا لیڈر تو جندہ بناتی ہے جو لیڈر ہوتا ہے گاندھی جی ہمارے الیکشن لڑے تھے کیا کبھی ان سے بڑا کون لیڈر دنیا میں ہے مجھے بتاؤ ڈاکٹر بھیمراہ امبیکر صاحب لڑتے تھے کانگریس لڑ کے سامنے سے ہار جاتے تھے وہ یہاں پر اور اس کے بعد مسلمانوں نے سوچا مسلم لگ نے سوچا کہ اتنا بڑا انٹیکشول آدمی ہے اس کو پارلیمنٹ جانا چاہیے تو مسلم لگ نے کلکتہ میں ویسٹ بنگال سے اپنی ایک شیٹ پر ان کو پارلیمنٹ بھیجا ایک بار گئے وہ بس لیکن وہ لیڈر ہیں ان کا نام لیڈر جنہوں نے اپنی قوم کے لیے اس دشکرے جو کام کیا نا رہتی دنیا تک کوئی مائک کلا اس کو بول نہیں سکتا ان کو بولتے لیڈر ابے یہاں پچیس پچیس ڈدس بار MLA MP چھنکے جا رہے ہیں کتا پوچھتا نہیں ان کو لیڈر بنو لیڈر MLA MP کیا ہوتا ہے میں MLA بنو یا نہیں بنو لیکن میں تمہارے سامنے تمہاری سیوہ کے لیے اپنی جان دینے کو بھی خوربان رہوں گا سمجھ دینا اس بات کے یہ اس کو ہوتا ہے اب ان کو لڑنا ہے ان کی بیٹی آگے بھی لڑنا ہے بہن کو بھی لڑنا ہے بھائی کو سب کو سب لڑنا ہے سب کو لڑنا ہے سب کو ایمیلے بننا ہے دوستو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہم کو جو ہے اپنے مسلم کینڈیٹ کو چنکے لانے دینا ہے مسلم کینڈیٹ کو چنکے لانے ہے بولتے ہیں نو ہم لوگ کہ زیادہ زیادہ مسلمان کو چنکے لانے دینا ہے تو ہمارے لوگ ہماری دشمن اپنے ہی دشمن ہیں میں اس دن میں کچھ پڑھ رہا تھا ایک شیر پڑھ رہا تھا کہاں چلا گیا میرا شیر یار نہ جانے کیوں میرا دوست مجھ کو آزماتا ہے نہ جانے کیوں میرا دوست مجھ کو آزماتا ہے جسے آگے بڑھاتا ہوں وہی مجھے پیچھے ہٹاتا ہے جسے آگے بڑھاتا ہوں وہی پیچھے ہٹاتا ہے خطہ اس میں تیری کیا ہے یہ میرا ہی مقدر ہے خطہ اس میں تیری کیا ہے یہ میرا ہی مقدر ہے سہارا جس کو دیتا ہوں وہی پیچھے گراتا ہے ترس بھی مجھ کو آتا ہے ہسی بھی مجھ کو آتی ہے ترس بھی مجھ کو آتا ہے ہسی بھی مجھ کو آتی ہے میرا پالا ہوا کتا چب بچہ 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 میرا پالا ہوا کتا مجھے آنکھیں دکھاتا ہے کیا زمانہ آگیا بھائی اس لئے دوستو کہتے ہیں نا سمجھ میں کچھ نہیں آتا یقین کس پہ کیا جائے سمجھ میں کچھ نہیں آتا سبریہ سورجوں کو پڑھنے سنانے مددہ چلی گئے لیکن ان کے پارٹی کے لوگ جا کے بتا دیں آسیم بھائی شیر پڑھ رہے تھے سمجھ میں کچھ نہیں آتا یقین کس پہ کیا جائے گلہ تو بھائی بھی دشمن سے مل کر کاٹ دیتا ہے